اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹلائی ٹیپس دوستو ایک پاکستانی ایزی پیسہ اور جیز کیش کی اپلیکیشن آپ کے سامنے شیئر کرنے لگوں کیونکہ یہ اپلیکیشن آپ کو دس بیس رپیہ تو اکانٹ بنانے کے اوپر دے رہی ہے اور ایک بندے کو اگر آپ انوائٹ کرتے ہیں تو پورے دس رپیہ آپ کو ملتے ہیں دس بندوں کو انوائٹ کریں تو سو رپیہ اور سو رپیہ آپ اسی وقت اپنے ایزی پیسہ جیز کیش میں نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سیمپل اپلیکیشن ہے وقتی طور پر یہ اپلیکیشن ہے جیسے نئی نئی آتی ہیں تو ہمیں فائدہ دیتی ہیں پیسے وغیرہ ہم کچھ نہ کچھ ان سے کما لیتے ہیں لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم کام کرنا ہے دوستو تو آپ نے کوئی نہ کوئی لازمی سکل سیکھ لیں ایک کورس میں کروا رہا ہوں اپنے چینل کے اوپر جی بی او بی کا اس کا لنک بھی میں نیچے دے رہا ہوں تو اس کورس کو آپ نے لازمی سیکھنا ہے اگر آپ لائف ٹیم آن لائن ایرنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب یہ اپلیکیشن ہے میں اس کو اس کے اوپر ایک آکانٹ بنانے کا سیمپل طریقہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو جس کے ریفل سے آپ آگئے وہاں پہ اس کا ریفل آئے گا یہاں پہ اپنے یوزر نیم دے دینا ہے یا سے آمیر وان ٹو تیری اس طرح آپ نے بھی اپنا کوئی نام لکھا گیا وان ٹو تیری لکھ دینا فاسٹ نیم میں آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے اور لاسٹ نیم جیسے علی اور یہاں پہ رضا آمیر محمد آمیر اس طرح یہاں پہ اپنا فون نمبر زیرو کے ساتھ دے دینا ایمل ایڈریس دے دینا پاسورٹ دے دینا یہاں پین کوڈ میں آپ نے وان ٹو تیری فور فائی سکس تک لکھ دینا ہے بس اور اوپی ٹی میں گیٹ اوپی ٹی کے اوپر کلک کرو گے نا یہاں پہ موبائل نمبر دے کر یہاں پہ تو آپ کے جو ہے موبائل کے اپر چھے ہنسوں کا ایک کوڈ آیا جائے گا تو وہاں پہ آپ نے وہاں لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آئی ایم ناٹ اور ربورٹ کے اوپر کلک کر کے رجسٹ کے اوپر کلک آپ دیں گے تو آپ کا اکانٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے ابھی اس کے اوپر اکانٹ بنا رکھا ہے تو یہ اوپر لاغ ان کا آپشن ہے میں ابھی اس کے اوپر لاغ ان کر کے آگے کا پرسیجر بھی آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اچھا دوستو یہ دیکھیں جی میرے اس کے اوپر نائنٹیز روپیز ہو چکے یعنی کہ نوی روپے میرے اس کے اوپر ہو چکے ہیں یہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کے پلانز بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ویڈرا کا آپشن یہاں پہ پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ پر فائل ہے فانڈ ویڈرا ہے ریفل ہے پیکج پرچیز ہے یعنی کہ آپ ڈیپوزٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور اگر آپ کرنا چاہے تو میں تو آپ کو یہی ریکمینٹ کروں گا کہ ڈیپوزٹ وغیرہ آپ نہ کیا کریں صرف کوئی فیڈی والی دیتی ہے تو آپ اس سے کمالیہ کریں اب میں ویڈرا فانڈ کے اوپر جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بینک اکاؤنٹ آ جائے گا یا انٹری اور اماؤنٹ آ جائے گی سو سے کم نہیں نکلتے ٹھیک ہے ہاں تو ویڈرا ویڈرا اماؤنٹ پانچہزار ویڈرا پرسیسنگ یعنی کہ یہاں پہ آپ نے بینک نیم لکھ دینا ہے اکاؤنٹ ٹیٹل لکھ دینا یعنی فارغ میں بینک نیم میں آپ لکھ سکتے ہیں جیز کی اکاؤنٹ ٹیٹل میں آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے بینک آکونڈ میں آپ نے اپنا نمبر لکھ دینا ہے بس ٹھیک ہے اتنا سا کام ہے اور یہاں پہ ویڈرا لکھا دینا ہے آپ نے اکاؤنٹ ویڈرا میں بینک آکاوٹ بینک آکونٹ ہی رہنے دینا ہے یعنی کہ آپ جائز آپ نے اوپر ایسی پیسہ لکھنا الایسے یا آپ دین یا آپ اوپر این میری نیم کے لکھ دینا ہے گا۔ یہ اوپا ایس پیس بنا ہوا ہے ہے اس کا یعنی کہ بھی ڈراؤ کا طریقہ ہے تو ریفل سے ارننگ اس کی دس رپے پار ریفل ہیں تو یہاں پہ سار لوگوں نے مجھے یعنی کہ جوائن کی ہے تو یہ کچھ مئر ریفل بن چکے ہیں ٹھیک ہے تو دو لیور ٹو سے کافی لوگوں نے اس کے اوپر یعنی کہ انکم کی ہے میرے ریفل سے آگے بھی ٹھیک ہے نا تو ریفل سے دس رپے ارننگ ہے ایک آپ کے پاس دو تین چار نمبر ہیں یا پانچ ہیں موبائل نمبر تو آپ ان کے اوپر ساروں کے اوپر اس کے اکانٹ بنا لیں بس نمبروں کا یہ ہے تو ٹھیک ہے نا تو یہ سارا ہے اگر اس کے اوپر ڈپوزٹ کر کے ارنی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پلانز وغیرہ یہاں پہ آپ دیکھتا ہے وہ بھی آپ ان کے اوپر ڈپوزٹ کر کے بھی ارنی کا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سیمپل ہے مثل کہ کوئی مشکل نہیں ہے موبائل لوڈ کے اوپر یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ آپ جائز کیش یا وارد کا نمبر یہاں پہ ممبیل لکھنا ہے اور یہاں اماؤنٹ لکھنی ہے اور یہاں پہ لوڈ پہ یعنی کہ آپ یہاں سے لوڈ نکلوا سکتے ہیں سو روڈ کا ٹھیک ہے نا یعنی کہ جیسے سو روڈ پہ ہوں تو آپ یہاں پہ لوڈ کر لیں اگر بینک کے اوپر آپ نے نہیں کرنا تو یہاں پہ لوڈ نکلوا لیں یہ سمپل ہے ایزی ہو جائے گا اس سے ٹھیک ہے نا تو یہ زیادہ ایزی ہے تو اس کے اوپر آپ کر لیں مرک ٹھیک ہے دوستو تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں اس کا جلدی سے اکانڈ بنائیں اور اس سے بھی اچھی ارننگ ہو جائے گی تو اکے دوستو پھر مجھے دے اجازت دعا میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں دوستو اللہ حافظ